یہ شباز صاحب بھی یہ باقی صاحبان بھی دار صاحب بھی میں نام سب کے لیے تھا بہت سارے حضرات میں مجھے کہا جی کہ آپ بس الیکشن کی کیمپین میں دوزار تیرہ میں آپ کہیں جی ہم بجلی جل سے جل لے کے آئیں گے لوڈ شیڈنگ کا جل سے جل خاتمہ کریں گے اور آپ کہہ دیں آپ چھے مینے کہہ دیں آپ ایک سال کہہ دیں تو میں نے کہا بھائی نہ چھے مینے میں یہ ممکن ہے نہ یہ ایک سال میں ممکن ہے اس کو وقت لگے گا اور میں ایسی کوئی بات کبھی نہیں کہوں گا اور نہ میں کہنے کا عادی ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے میں کیسے کہہ دوں تو میں نے الیکشن میں فیصلہ کیا کہ میں لوگوں کے ساتھ سچ بولوں اور میں کوئی ان کو چکر بازی نہ کروں سبس باغ نہ دکھاؤں کوئی دھوکہ فریب فراڈ نہ کروں اور میں کوئی ان کو چکر بازی نہ کروں سبس باغ نہ دکھاؤں میں ہم اپنے پانچ سالہ دور میں انشاءاللہ اس لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کریں گے مجھے کہنے لگے نہیں نہیں یہ تو بہت لوگ مایوس ہو جائیں گے وہ کہیں گے یہ تو پانچ سال لگ جائیں گے ہمیں مزید کوئی انتظار نہیں کرے گا میں نے تو پھر جو کام میں پانچ سال سے پہلے سمجھتے ہوں کہ نہیں ہو سکتا تو میں کیسے کہوں میں نہیں کہہ سکتا میری اپنی بھی کوئی کریڈیبلیٹی ہے کریڈیبلیٹی کا سوال ہے تو انہی چیزوں سے کریڈیبلیٹی بنتی بھی ہے اور بگڑتی بھی ہے تو میں ایسا کوئی بات یا کوئی ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے کریڈیبلیٹی ہماری جو نا وہ ختم ہو کے رہ جائے یا سٹیک پہ آئے تو میں نے کہا الیکشنوں میں کہہ دیا میں نے کہ جی ہم پانچ سال میں اپنے اس دور میں کریں گے تو الحمدلہ لوگوں نے ووٹ دیا لوگوں نے ہماری صاحب کا کارکردگی کی بنا پر ووٹ دیا اور ہر دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم آئے ہم نے اچھے اچھے کام کیے ملک و قوم کی ترقی والے کام کیے اور ہر دفعہ ہمیں نکال دیا گیا کیوں نکال دیا گیا کم از کم مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ نائنٹین نائنٹی تھری میں کیوں نکالا گیا مجھے پتہ لگنا چاہیے کہ نائنٹین نائنٹی نائن میں کیوں نکالا گیا کہ ہم نے جو ہے وہ معاملات کو صحیح طرح سمالا اور ہم نے اپنا کہا کہ ہم یہ کارگل میں لڑائی نہیں ہونی چاہیے تھی اس لیے نکال دیا اس لیے نکالا ہے ہم صحیح تھے آج وقت ثابت کر رہا ہے کہ ہم صحیح تھے ہم نے صحیح کام کیا تھا وہ فیصلہ بھی ہمارا صحیح تھا اور ہم اپنا ملک کے لیے جب ملکی بات آتی ہے تو پاکستان کی سلامتی کی بات آتی ہے پاکستان کی عزت کی بات آتی ہے وقار کو بلند کرنے کی بات آتی ہے ہم پیچھے نہیں اٹھتے ہم نے آگے بڑھ کے ایٹمی دھماکے بھی کیے چاہے وہ دنیا کو پسند آئے یا نہیں آئے لیکن پاکستان تو اللہ کے فضل و کرم سے مضبوط ہو گیا اور محفوظ ہو گیا آج کسی کی جرد نہیں ہے کہ وہ خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑے یا آپ کو میلی آنکھ سے دیکھے تو ہم نے ہر فرنٹ میں اپنی خدمت کی انجام دیئے چاہے وہ اقتصادی ہے چاہے وہ معاشی ہے چاہے وہ دفاعی ہے اور چاہے وہ ہماری فرن فیض ہے ہمارے دور میں انڈیا کے دو وزیراعظم جہاں پاکستان تشریف لائے موڈی صاحب اور واجپائی صاحب اس سے پہلے کب کوئی کوئی آیا تھا پتہ لگنا چاہیے کہ کب کوئی کوئی آیا تھا یہ بھی ایک اس طرف اقتصادی اور جو معاشی ترقی کی بات نہیں ہوتی ہر شعبے میں آپ کو کارکردگی دکھانی پڑتی ہے دکھانی چاہیے اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کے جو ہے وہ ہمسائے تو آپ سے نراز ہوں یا آپ ان سے نراز ہوں اور اس نراز میں نرازگی کے اندر آپ رہے کے تو آپ دنیا میں کوئی مقام حاصل کریں آپ اپنے معاملات کو ہمیں انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے اپنے معاملات کو ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے ہم نے اپنے معاملات کو ایران کے ساتھ بھی مضبوط کرنا ہے ہم نے اپنے معاملات کو جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ اور زیادہ بہتر کرنا ہے اور مضبوط کرنا ہے یہاں تو ہمارے پیچھے سی پیک کو بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی اور جو سی پیک خود مجھے آکے چائنہ کے پریزیڈنٹ نے کہا انہوں نے شیپنگ نے انہوں نے مجھے خود آکے کہا جی کہ مسٹر نواز شریف this is a gift for you from China تو اب اس سے بڑی ازاد کی کیا بات ہو سکتی ہے اس کو سیبوٹاج کرنے کی انہوں نے کوشش کی اس اپنا پروگرام میں کتنے بڑے منصوبے پاکستان میں لگے اور ہم نے یہاں پہ میں ایک چھوٹی سے ایک پھر دوبارہ مثال دیتا ہوں پچھلے ستر پچاس سال سے یہ باتیں ہو رہی تھے کہ ملک میں کوئلہ ہے اس کوئلے سے ہمیں بجلی بنانی چاہیے اور اس کوئلوں کا استعمال ہونا چاہیے یہ پاکستان کی اپنی مادنیات ہے اپنی دولت ہے تو باتیں ہی باتیں ہوتی رہیں کبھی کس نے کیا کچھ نہیں اور کولے بنانے کیلئے ہم نے فرنس آئل باہر سے امپورٹ کرنا زیادہ مناسب اور زیادہ جائز سمجھا فرنس چینج خرچ کر کے کوئی ہم فرنس آئل لارہے اور اس کو جلا کر ہم اپنا بجلی بنا رہے ہیں اتنا مہنگا تیل سے ہم اس کو چلاتے رہے فرنس آئل سے چلاتے رہے اور اس کے بعد ہم نے نہ زیادہ توجہ دی اپنے یہ اس پہ ڈیمز بنانے پہ نہ پن بجلی پہ کوئی توجہ دی نہ کسی اور اپنا نہ سولر پہ اتنی کوئی لیٹ توجہ دی اور وہ بھی ہمارے زمانے میں ہمارے زمانے میں شہباز صاحب نے یہاں پہ جنہوں بڑا اچھا ایک باہولپور میں لگایا منصوبہ قائد عاظم سولر پاک جی جی قائد عاظم سولر پاک جی تو وہ اپنا وہ لگایا اور اس کے بعد پھر ہم نے کہی کوئی کوئی کی بات بڑی ہوتی ہے لیکن ہم آج تک کبھی کیا کسی نے کچھ نہیں تو ہم نے اپنے زمانے میں اس کوئی کوئی کی کان کو کھودا اس میں سے کوئی نکالا ایک تو وہ منصوبہ لگایا ہم نے اوپر سے پھر بجلی کا منصوبہ وہاں لگایا جو آج چل رہے ہیں منصوبے آج بجلی پروڈیوز کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے اور وہاں